بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو کلاس آج ہمارے پاس ہے کلاس تان کی کیمیسٹری کا چپٹن نمبر ون ویج ایز فنڈامنٹلز آف کیمیسٹری اور اس کا ہمارے پاس ٹاپک ہے ایمپیریکل فارمولا والا پیج نمبر ٹویل والا اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے لیکچر بنایا تھا اس میں ہم نے اس سے پہلے والے جو ٹاپکس تھے ان کے اندر سے دیکھا تھا ہم نے اس کی مارکنگ کی تھی آج ہمارے پاس ٹاپک ہے ایمپیریکل فارمولا والا اور اس کے ساتھ ہم لوگ کور کریں گے مولیکیلر فارمولا والا پیج نمبر ٹویل والا تھرٹین جو ہے ہم اس کا کور کریں گے یہ تو کلاس ٹاپک ہے ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا تو ہمارے پاس سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کیمیکل فارمولا آر آف ٹو ٹائپس یعنی کہ سب سے پہرے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیمیکل فارمولا ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ question لکھ سکتے ہیں How many types of chemical formula Chemical formula کتنی types کے ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے There are two types of chemical formula Chemical formula کی ہمارے پاس two types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے empirical formula دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس molecular formula ٹھیک ہے پھر تیسرا یہاں پہ آپ کے پاس جو short question topic wise بن رہا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ empirical formula کی definition تو empirical formula کی proper definition دیکھنے کے لئے آپ آ جائیں اپنے یہاں پہ page number ہے آپ کا 24 ٹھیک ہے 24 پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ summary ہے summary میں summary کہلیں یا key points کہلیں ٹھیک ہے یہاں پہ ویسے physics میں تو summary ہوتی ہے یہاں پہ key points ہیں کی points ہیں ہمارے پاس اور یہاں پہ last پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ empirical formula is the simplest type of chemical formula یہ simplest type ہوتا ہے chemical formula کی which shows the relative number of item of each element in a compound ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس empirical formula کی definition ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس example لازمی ہوتی ہے تو example کے لئے آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ the coherent compound silica یعنی کہ sand has simplest ratio of 1 ratio 2 of silicon and oxygen respectively therefore its empirical formula is si o2 ٹھیک ہے تو اس کا empirical silicon کا جو empirical formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے si o2 اسی طریقے سے ایک اور example لکھی ہوئی ہے glucose has simplest ratio glucose کی جو یہ simplest ratio ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 1 ratio 2 ratio 1 ہوتی ہے یعنی کہ 1 carbon کی 2 hydrogen 1 oxygen ہوتا ہے respectively hence its empirical formula is c h2o یعنی کہ اس کا empirical formula ہمارے پاس اس طرح سے بن جاتا ہے کیونکہ carbon 1 ہوتا ہے hydrogen 2 ہوتے ہیں اور oxygen 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس example ہو سکتی ہے کہ empirical formula کی اس کے بعد next paragraph میں ہمارے پاس یہاں پہ formula unit highlight ہوا ہوا ہے formula unit کی definition کے لئے آپ آ سکتے ہیں and the simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound is called formula unit یہ formula unit کی definition ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد example ہے for example formula unit of common salt consist of sodium یہ اوپر positive sign ہے ion and chlorine ion and its empirical formula is NaCl وہ ہوتا ہے جو کہ ایٹم کی ایکچول تداد کو شو کرتا ہے of each element ہر element کی present in a molecule جو کہ ایک molecule میں موجود ہوتی ہے of that compound کے ایک compound میں molecular formula is derived from empirical formula یعنی کہ molecule formula ہمارے پاس empirical formula سے ہی ڈرائیف کیا جاتا ہے by the following relationship یعنی کہ اس طریقے سے جیسے molecule formula ہمارے پاس برابر ہوتا ہے empirical formula اور یہ N last پہ آ رہا ہے یعنی کہ N کی value 1 to 3 and soon on ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کی example ہم لوگ لکھیں گے for example molecular formula of benzene is benzene کا جو molecular formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے carbon 6 hydrogen 6 which is derived from the empirical formula جو کی empirical formula سے لیا گیا ہے یعنی کہ empirical formula اس کا کیا ہوگا C and H ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم اس کی ratio دیکھیں تو 1 1 آئے گی it means کہ C H C b1 carbon b1 hydrogen b1 where the value of N is 6 یہاں پہ N کی جو value ہے وہ ہمارے پاس 6 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس molecular formula اور اس کی example آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ molecular formula ہم empirical formula سے کیسے نکالتے ہیں اس کے بعد یہ table بنا ہوا ہے compound جیسے hydro pero peroxide ہے peroxide ہے تو اس کا empirical formula ہے HO اور اس کا molecular formula ہے H2 NO2 benzene ہے C H اس کا empirical formula ہے molecular formula اس میں C6 اور hydrogen 6 ہوتے ہیں یعنی کہ carbon 6 hydrogen b6 glucose ہے اس میں empirical formula یعنی کہ carbon 1 ہوتا ہے hydrogen 2 ہوتے ہیں اور oxygen بھی 1 ہوتا ہے اور molecular formula دیکھیں تو carbon 6 ہوتے ہیں hydrogen 12 ہوتے ہیں اور oxygen 6 ہوتے ہیں